دنیا بھر میں جنگ کئی طرح کی ہوتی ہے کہیں ایک دیش دوسرے دیش سے جنگ کرتا ہے کہیں کسی دیش کے اندر ہی ایک طرح کی سویل وار ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایک لڑائی ایسی ہے جو دنیا کا ہر آدمی ہر وقت لڑ رہا ہوتا ہے اور یہ فائٹ ہے بیماریوں سے بچنے کی خود کو صحت مند رکھنے کی حسین اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ آج زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی لائف سٹائل ڈیزیز کے شکار ہیں کیوں مناکشی کیونکہ جو دفنا لوگوں نے جانے ان جانے میں اپنے لائف سٹائل کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ ان کا ایمیون سیفٹم بہت کمزور ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں نا لائف سٹائل بگڑا مطلب روگوں نے جکڑا دراصل ایک یونیورسل ٹرث ہے اورگنزم کی ہونے والے حملوں کے خلاف ایمیون سسٹم کو پہلی ڈیفنس لائن مانا جاتا ہے لیکن لوگوں کی غلط عادتوں نے اس ڈیفنس لائن میں درارے پیدا کر دی ہیں لوپ ہولز پیدا کر دی ہیں اور انہی دراروں میں سے گھس کر کے بیماریاں ہمارے شریر پر حملہ کرتی ہیں ہمارے شریر کے اندر گھس جاتی ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے حسین کی دیش میں 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا بی پی ہائے رہتا ہے سات کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ڈائیبیٹیس اور سب سے زیادہ جان ہارٹ اٹیک لیتا ہے تو اٹھارہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو گھٹیا ہے ہر روز لگ رہا ہے یہ آکڑا بتانے کے لوگوں کو ڈرانے کی ذمہ داری میری آگئی ہے تھوڑی ذمہ داری میں بھی شیئر کر لیتی ہوں تھائرائیڈ کو کیسے بھول سکتے ہیں سوہ کروڑ سے زیادہ لوگ تو اس بیماری سے بھی جوج رہے ہیں اور تھائرائیڈ اپنے آپ میں چار اور بیماریوں کو نیوتا دیتی ہے اور دیکھو فکر اس بات کی بھی ہے جوسنا کہ یہ تمام بیماریاں بڑھاپے کے ساتھ ساتھ اب کم عمر کے لوگوں کو ہو رہی ہیں یہ ایک بڑی دقت ہے پینتیس سال کے عمر میں یہ تمام پریشانیاں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کامیابی پانے اور سب سے آگے رہنے کی جو ہوڑ ہے اس ہوڑ کے چکر میں لوگوں نے اپنے صحت کو کہیں سائیڈ میں رکھ دیا ہے ایٹنگ کر کے بری عادتوں کو چھوڑ کر ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے تو چلیے آج کے دن ہم سب یہ پرن لیں یہ سنکلپ کریں کہ اپنی زندگی کی جو جینے کا طریقہ ہے یعنی لائف اسٹائل اس کو بہتر کریں گے سدھاریں گے دھیرے دھیرے سائی اور بیماریوں سے بچیں گے لیکن اس نئے روٹین کا روڈ میپ کیسے بنے گا وہ تو سوامی جی بنائیں گے تو چلیے سوامی جی کے پاس سلتے ہیں سوامی جی پرنام بہت بہت سواغت ہے آپ کا پرنام سوامی جی آپ کو بھی حسین بھائی جوٹسنا جی میراکسی جی اور یہ دھی اپنا لائف اسٹائل موڈیفائی نہیں کریں گے تو حالت ایسی ہو جائے گی جیسے ہمارا یہ کہنا میں ہانوپ جائے سوال کتنا ہو گیا تھا بجن ایک سو نبی ایک سو نبی اب کتنا ہو گیا ہے ایک سو بیاسی ایک سو بیاسی ایک سو بیاسی سبتہ میں بھولے ہی گیا تھا ایک سو نبی ساڑھ اچھے سو تھا تو اب روز کا ایک کلو سے زیادہ بجن کم کر رہا ہے اور کامیابی کہاں یہ تو ٹھیلے پر کیا بیستہ تھا ریڈی لگاتے ہیں ریڈی لگا کے میں نے اس سے بولا ریڈی کی سٹھتا ہے کہ بھولا نہیں کھڑا کھڑا کر کے بیتا ہوں ریڈی پوری کی سٹھتا ہے تو کیسے اتنے موٹے ہو گئے سوامی جی لیکن اس بھائی نے جلدی کم کر لیا ویراست میں ملا یا خود آشیش آشیش گپتہ کتنا کم کیا ایٹی ایٹ پوائنٹ سمتنگ تھا دو دن پہلے آئے تھے آج صبح جب ناپا تو لگ بھگ سیونٹین نائن پوائنٹ سکس یا سیونٹ لگ بھگ آٹھ سال دس نو نو کلو 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 دو دن میں ایرے تم جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ایٹی ایتنا جلدی کسی کم کر لیا ویراست میں کر لیا تو یہ تو ایسا نا کچھ لوگ ایسے لاپروائی میں جیسے اس نے جیسون نے خاپی کر کے وزن بڑھا لیا تھا تمہارے کیا ماتا پیتا دونوں کو ہاں گروڑے پیتا جی کوبھی ہائی بی پی تھا اور سوگر بھی تھا اور ماتا جی کوئی ہائی بی پی تھا اس سے مہر کوبھی میں نے دو سو بی پی ہو گیا تھا گروڑےو اور میرے ناک سے بلڈنگ چالی ہو گیا تھا اب کیا حال ہے اب میرا بلگیہ ٹھیک ہے بی پی ایک اور تیس ایس تانبعی آرہا ہے لوو بائی اس نے جنیٹ بی پی ماتا پیتا دونوں سے تھا چھلی چار دن میں میرا شکتیں سکنام جو لوگ آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں میں شکر اور بی پی سوامی جی مجھے جینیٹک شکر تھا کتا جی کوئی ٹھیک ہوتا ہے بڑی باگ میرا کرونا ہوگا کرونا میں انسولین دیا ڈاکٹر نے پھر بولا ڈچار کے بات شکر آپ کو انسولین لینا پڑے گا لینا پڑے گا اب انسولین چھوڑ کے بیٹھا ہے اس نے تو کچھ زیادہ ہی کم کر لیا چار کلو وزن کم اور مت کب کرنا یہ تو ہمارا پریتھوی رات چوہان ایک تو پریتھوی رات چوہان ہمارے بھارت کے انتیم چکرورتی سمرات تھے ایک یہ بیٹھا ہے یہ تو سوچ رہوں گے کوئی بیمار ہے کیا اس لیے جم کر کر کے سلو اے میرے حسین بھائی جی 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 اکیلا جی مت کرنا نہیں تو اس کا کتنا ہو گیا تھا ایس جو ٹی ایس جو ٹی پی ٹی میرا ایس جو ٹی ایس جو ٹی پی ٹی چار سو پلس ہو گیا تھا اور کڈنی بھی کر گیا ہاں کڈنی اور اب کیا حال ہے ابھی بہت ایک بار جوردار بھرندر ہو جائے چلو بھائی تو اب دیکھو یہی سے شروع کرتے ہیں سوامی جی میں یہ کہہ رہا تھا دیکھئے جو لوگ آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں انہوں نے خود کو بیماریوں سے دور کرنے کا سنکلپ تو لے لیا لیکن جو لوگ آپ سے دور ہیں ابھی آج جو ورچولی ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں انڈیا ٹی وی کے ذریعے ان کو آپ آج ایک سنکلپ دلوائیے کہ وہ روزانہ یوگا بھیاس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے اور لائف سٹائل سے جڑی بیماریوں سے دور رہیں گے اور پھر تھوڑا پسینہ روزانہ بہاں ہے تاکہ وزن بھی کنٹرول میں رہے اور بیماریاں بھی دور رہے تو یوگا بھیاس کا ایک کوک سیشن پہلے آپ کروائیے تاکہ لوگ ایک سیشن تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ یہاں سے یہ ویٹ کم کرنے کے لیے نا سو بار ایسے کرنا ہے ایسے اچھا شریر بنانا ہے تو کیول جیم نہیں آپ کو جیم میں ایکسسائز کر سکتے ہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں اتنا ٹھیک ہے لیکن زیادہ پروٹین پاورڈر کھاتے سنثیٹک چیزیں کھاتے ان سے بچیے اور یوگ کے ساتھ پرنایم ضرور کیجئے اب جیم کرتے کرتے اس کو اصطما ہو گیا تھا اب اس نے اصطما بھی ٹھیک کر لیا اور اپنا ہارڈویئر تو ٹھیک کیا ہی سنے لیکن سوپٹویئر کٹ پڑ ہو گیا تھا اب سوپٹویئر بھی ٹھیک کر لیا لنگ بھی ٹھیک کر لیا لیور بھی ٹھیک کر لیا کنی بھی ٹھیک کر لی تو جو بھی تمام لائفٹیل ڈیجیز سے بچنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ پانچ ابھیاس دو ابھیاس تو یہ بیٹ کر کے ستکوناشن چکیہ آسن اور تین ابھیاسیں لیٹ کر کے چلو ادھر پیر کرو اور یہ یہ کرنا ہے سو سو بار کرواتے ہیں جن سے دونوں پیر نے اٹھ پاتے اب جیسے جیسوال ہے یہ دونوں پیر تو اٹھائی نہ پائے گا یہ جیسوال تو یہ ایک ایک سے ہی کرے گا ایک ایک سے اردھال آسن یہ پانچ ابھیاس ایسے اور جو سمرت ہیں آپ دونوں سے کرو پرسی را تم تو مجبوط بھالا کھو لمبے لمبے شواس ایسے ایسے پورا اور کتنی بار سو سو بار بھستری کا اور کپال بھاتی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایسے ساتھ ساتھ بھستری کا ساتھ ساتھ کپال بھاتی ایسے اردھال آسن پاد بھرت آسن ایسے پورا پڑا سننے بنائے ایسے اس میں پہ پورا پسینا نکلتا ہے میرے بھائی حسین جی جتنا دوڑنے سے پسینا نکلتا ہے نا اس سے زیادہ پسینا ان سے نکلتا ہے اردھال آسن پاد بھرت آسن دوی چکرک آسن سے تو یہ پانچ ابھیاس تو کمپرسری ہیں کوئی موٹا نہیں رہے گا اور اس سے ساتھ میں لیوہ اور کنی پین کی آج کی فنکشن بھی اچھے ہوں گے اور تمام طرح کی لائفٹال ڈیجیز سے ڈیجیز اور ڈیجیز کے کمپکیشنز یہ دی ان کی لسٹ بناو گے اب الٹریٹ کر کے بھوجنگ آسن اور صلب آسن دیکھو بی پی شوگر تھائر ایڈ یہ دی ان تین ہی بیماریوں کو لیتے ہیں جن کے آج ہم نے لائیو ایکجامپل سے دیئے سب کو ان تین اور ان تین بیماریوں کے سائیڈ ایفیکٹ کمپکیشنز کو ساتھ میں ایڈ اون کر دیں تو یہ ہو جائیں گی کم سے کم سو بیماری وہ میرے پاس ہے تو مجھے اگلا وشہ شامل کرنے دیں تو سوامی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے بیماریاں بھی سمجھ کے ساتھ جو ہیں بڑی پروگریسیو ہوئی ہیں بہت انہوں نے اپنے آپ کو ہائٹیک اور اپ ڈیٹ کیا ہے پہلے جو بیماریاں کسی کو پچاس ساٹھ کی عمر میں ہوتی تھی وہ اب بیس پچیس کی عمر میں ہونے لگی ہیں ہارٹ اٹیک کسی کو آ بھی سکتا ہے بیس پچیس تیس سال میں پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا لیکن آج کے وقت میں ہو رہا ہے تو لائف اسٹائل بیماریوں میں ہارٹ ڈیزیز سب سے بڑی پریشانی ہے تو ایسے میں سب سے پہلے ہارٹ کو مضبوط کرنے کے جو یوگی کو پائے ہیں وہ کون کون سے ابھیاز کرنے وہ کروا دیجئے سب سے پہلے اب یہ دپی ہم یہ اوبی سیٹی کے لیے بھی بتا رہے تھے بڑی کے سٹریکچر کو اچھا کرنے کے لیے لیکن یہ لانگ اور ہارٹ کے لیے چبردست ہے بھوجنگ آسن کوشش کریں دھیرے دھیرے دس دس بیس بیس بار کر کے پانچ دس راؤنڈ میں اس کو سو بار تک لے کے جائیں ایسے ایک دوسرا یہ ہے گو مخاسن ہارٹ کے لیے ہارٹ ڈیزیز سے بچنا ہے تو یہ بائے پر نیچے دائے پیر اوپر ایڈی پر بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر والے پیر کو کھیس کے ایسے رکھتے ہیں کہ دائیں پیر کی ایڈی بائیں پیر کی کلے کے پاس ایسے لگ جائے ایسے جو پیر اوپر وہ یہ ہاتھ اوپر دوسرا ہاتھ پیچھے سے لے کر کے اور ایسے کیا اب جن سے ایسے نہ ہو پائے تو وہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی کر لیں ایسے کھالی پیٹھ کارڈیو گریٹ کھانے کے بعد ردیہ امریت ارجن کی چھال ڈال چینی اور نمک میٹھا اناج تھوڑے دن بند کر دیا اناج کی جگہ ملٹس کا سیمن کریں نمک کی جگہ سندھا نمک کا اور میٹھے کی جگہ اجکل اتنے مونک کا انجیر خجور پھروٹ سیتنی چیزیں نیچرل سیٹنرز کا پریوک کریں اور سہنی ہے تو ان چیزوں کا پریوک کریں گے تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو میں نے بائی پاس سے بچایا ہے انجو پناسٹی سے بچایا ہے اور ایجیکشن فیکشن کم ہونے پر لوگ پیشمیکر لگاتے تھے اس سے بھی لوگوں کو بچا دیا کھالی پیٹ کارڈیو گریٹ ایک سے دو کھانے کے بعد دھردامریت ارجن کی چھال ارجن گھروٹی یا ارجو نارشٹ باس اتنا سا اور کوئی لہسون کھالی پیٹ کھالی تو اور زیادہ اچھا ہے اور گرم پانی پیلے تو بہت جلدی ایک سے دو مہنے میں ہارٹ کے بلوکیج ریورس ہو جاتے ہیں ماتر دو آسن بھجنگ آسن اور یہ گو مکھ آسن کر لیں گو مکھ آسن پورا نہ بھی کر پائیں تو اس کا بھی کلپ بھی میں نے بتا دیا کہ ہاتھ بس ایسے ہی گھوما لیں ایسے ایسے اور ایسے ایسے کر لیں ماتر دو آسن اور دو پرانیم کفال بھاتی انگولوم بلوں اور جو اپائے بتائیں ان کو اپنا لیں گے بھر بھائی حسین جی اور یہ اپائے اپنائیں گے تو یہ گانا گھرائیں گے کسی کو پیس میں کر کیجورد پڑے گی دل تو بچہ ہے جی ہارٹ ڈیزیز کے بعد اب بات ڈیابٹیز کی یہ بھی کافی خطرناک ہے ڈیابٹیز کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے جو شریر کو اندر ہی اندر کھکلا کر دیتا ہے تو ایک ڈیابٹیز کے ساتھ انسان دس اور بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے تو ڈیابٹیز کسی کو ہو ہی نہ اس کے لئے شروعات سے کیا کیا اپائے کیا جا سکتا ہے اور جس کو ہو گئی ہے وہ پھر کیسے ختم کرے جو سے تو دیکھو منڈو کا حسن سے سرو کر رہے ہیں یدے پیام دو تین منٹ میں دس آسن کریں گے کوئی دو بھی کر لے گا منڈو کا حسن اور پاون مکتہ تو بھی بیڑا پار ہو جائے گا ادھار ہو جائے گا اور ڈیابٹیز اور ڈیابٹیز کے ساتھ خراب ہوتی ہے کیڈنی کیڈنی کو خراب ہونے سے گوکھرو کپ خراب ہونے سے بچانے تو گوکھرو کا پانے بھی اور جو کے آٹھے کا پریوک کریں کیڈنی کو خراب ہونے سے بچانے تو خیرہ کر رہے لے ٹرماتر کا جوس گلوئی سادہ باہر چیرائتہ خٹکی گڑمار اس سے لیور بھی اچھا رہے گا کیڈنی بھی اچھے رہیں گے اور اس میں خیرہ کر رہے لے ٹرماتر کا جو جوس ہے اس میں گلوئی الویرہ تلسی نیم کے ساتھ ہلدی کے ساتھ اس میں تھوڑا ایسا آولہ بھی ڈالنے تو کبھی آنکھوں کی بھی پروبلم نہیں ہوگی اور ثورت اشوگندہ یا اشوشلا کا پریوک کرتے رہیں گے تو کبھی نیوروپیتھی نہیں ہوگی تو ریٹونوپیتھی نیوروپیتھی نیپروپیتھی نس ناریوں کی بیماری اور کہیں کو تو گینگرین اور یہ بہت طرح کی دکت آتی تو سبتہ میں ایک بار گودھن ارک اور نیم کی گولی سبتہ میں ایک ہی بار لے لے تو کبھی بھی گینگرین جیسی سمسیہ نہیں ہوگی سبتہ میں ایک ہی بار نیم کھالے سبتہ میں ایک ہی بار بھی یہ جوس پیلے کھیرا کرے لے ٹرمٹر کا باقی تو کھالی پیٹ مدونانچہ نکالے کھانے کے بعد مدوگریتھ سے کام چل جائے گا تو میں نے مردوکہ نیم کے پتتوں کی بات کرتے ہیں یا وہ ملائم سی جو نئی نئی سی پتی ہوتی ہے کوپلوں کی بات کرتے ہیں نئی کوپل سب سے اچھی ہوتی ہیں باقی پورا کا پورا نیم کا پتتہ بھی اس میں بھی جو ایکٹیو کمپاؤنڈ پورا ہوتا ہے اور نیم کی کوئی دانتون بھی کر لے گا دانتون کرتے سمیحہ جب اس کی وہ برشی تیار ہو جائے تو اس سے نگل لیتا ہے وہ بھی فائدہ کرتے ہیں اب تو نیم بھول کی داتون دوبارہ سے اب سبجی کی دکانوں پر مننے لگے گے الی ویرہ تو مننے لگے نیم حلدی سب مننے لگے ابھی تو خیر منڈوک آسن ششک آسن ایک جھٹی تھی میں پورا پیکیج بتا دے رہا ہوں منڈوک آسن یوگ مدرہ آسن ایک ایک آسن کو ایک دو منٹ ایسے کرنا ہے منڈوک آسن ششک آسن یوگ مدرہ آسن اردمند سندرہ آسن وکرہ آسن اور گومک آسن پہلے ہم بتائی چکے ایسے بھی اور یہ ایسے بھی یہ بات ہی دباتا ہے اس سے پین کے آج کے اوپر پورا دباؤ کرتا ہے ایسے بھی اور جیسے پریفراج کر رہے ہیں کہ کھروس کر کے ایسے رکھ دیا اور پھر ایسے کرتے ہیں تو اور جلدی لہب ہو جاتا ہے ایسے پورا کا پورا ایسے اور پھر ایک ہے اس کے لئے پوان مکت آسن اتان پہد آسن نوک آسن اور یہ سیم آسن لیور کے ساتھ کڈنے کے ساتھ ہمارے پورے سٹریکچرل پورا سسٹم ہے نا اندر کا پورا بڑی کا سٹریکچر ہے پورا سکیلیٹن سسٹم ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں تو شگر تو ٹھیک ہو گئی اس سے لیور بھی ٹھیک ہو گا کڈنے بھی ٹھیک ہو گی اس سے پاچان تنتر بھی اچھا رہے گا اور اس سے بی پی بھی آدوے کا نورمل رہے گا تو بیماری الگ الگ ہے اب دیکھو ایک خاص بات ایک بیماری جیسے سیکڑوں روگوں کو اور ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں شگر کی بیماری کے ساتھ اور بی پی کی اور تھائرڈ کی بیماری کے ساتھ دس بیماری اور آتے ہیں تو ایک یوگ دسترے کے فائدہ کرتا ہے تو یہ سیم یوگ بی پی کے ساتھ شگر کے ساتھ بی پی میں بھی فائدہ کرے گا بی پی کے لیے بس تھوڑا سا مکرہ حسن بھجنگہ حسن سالبہ حسن مرکٹہ حسن آترک تو اور کر لے جی میر بھائی حسین ٹھیک ہے سوامی جی سوامی جی اب ایک اور بشہ شامل کرتے ہیں آج کے خراب لائفٹائل کی وجہ سے بی پی اور شگر کی پریشانی نہ ہو اس پر ہم اکثر ڈسکاشن کرتے ہیں لیکن سوامی جی ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے آج ان کمیوں کو بھی آپ دور کریں جو ہائی بی پی کے مریض ہیں اب کسی کو نمک زیادہ کھانے کی عادت ہے کسی کو تیکھا زیادہ ہائی کولیسٹرول والا کھانا کھانے کی زیادہ عادت ہے تو کیا ایسی چیزیں بی پی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں تو بی پی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو دیکھو نمک کی جگہ تو ماترہ کم کریں اور سیلہ نمک اور جو تیخہ تلہ بہت تھاتے کیونکہ بی پی جو ہے وہ تیخے آہار سے اتیجک آہار سے بڑھتا ہے تو میچ مسالے اتیجک آہار جیادہ سولٹ جیادہ سویٹ جیادہ تیخہ اور جیادہ گھی یہ سب بی پی کو بڑھاتے ہیں اس لیے ایک تو سمتوام یوگا اچھیت ہے اتھا یوگا نشاہ سنم بیلنس بھی چیزوں کو لانا پڑے گا اور یہ پورا ایک جو پیکیج ہے بتا دیا لیکن سیر شاہ سن اور ساروانگ آسن ساروانگ آسن تو آپ کو رو بے پر فیرات چوہان جی یہ لیکن یہ سوگر والے تو کہ سکیں گے جن کو بی پی ہے ان کو ایک تو ساروانگ آسن نہیں کرنا جن کو بی پی ہے ایک سیر شاہ سن نہیں کرنا نمک کی جگہ سیندہ نمک تھوڑی ماترہ میں پریوک کرنا تیخہ تلاب ہونا جیادہ نہیں کھانا تھوڑا بہت تیخہ چلے گا کبھی کبھی تھوڑا بہت تلاب ہوا ہے تو چلے گا لیکن جتنا بھی جنگ پور فاک پور ہے یہ بی پی کو بڑھانے والا ہے اب بی پی والوں کے لیے مرکٹ آسن بہت جارہوڑی ہے مرکٹ آسن کے تین ابھیاسم وہ بھی بتا دیتا ہوں تو تھوڑا سا چیز لے کر آئے اب ایک چمچ گائے کا گھی تیل کا تیل سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل سب سے بیسٹ ہے تیل کا تیل سرسوں کا تیل ناریل کا تیل اور گائے کا گھی مل جائے تو پھر تو اس سے بہتر کچھ ہوئی نہیں سکتا اس میں کھالی جیرہ میں کوئی مسالہ نہیں ڈالتا سبجی کے لئے اتنی سوادش لگتی ہے کھالی جیرہ سے کھالی جیرہ اور معمولی سی حلدی باست اتنا ہی اور بھائی کسی کو تھوڑا سا نمک مرچ پسند ہے تو تھوڑا سندھا نمک تھوڑی سی ہری مرچی اور کسی کو لہسون پہ آج بھی پریوگ کرنا ہے تو تھوڑی ماترہ میں کر سکتے ہیں پریوگ اس کے علاوہ جتنے بھی مسالے ہیں یہ تو اتنی چیزیں تو ہیلڈی ہیں جو ابھی بتائی اس کے علاوہ جو بھی مسالے زیادہ کھاتے ہیں گرم مسالہ پھر پھلا سبجی مسالہ اس کے نام پر اتنی سنثیٹک ٹیسٹ انہینرس ملاتے ہیں وہ سب ہیلڈھ کے لئے اچھے نہیں میرے بہن میں ناک سیج یہ مرکٹ آسن ضرور کرنا ہے بی پی اور لوگ اور پرانایا سوامی جی بی پی شگر اور ان ساری چیزوں کے بعد اب اگلا نمبر ہے کولیسٹرول کا ہارٹ کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو سو سال تک ہارٹ ہمارا ہیلڈی رہے اس کے لئے کیا کیا ہو پائے اور ساتھ میں کولیسٹرول کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس کو کیسے بڑھنے سے روک کے رکھا جائے کیا کرنا ہے اس کے لئے ایک بڑا سا بازار ہے اس کے لئے بھی ایک بڑا سا بازار ہے یہ پاد عبرتہ سن اورے صاحب اتنا بڑا بازار ہے اور کولیسٹرول کی دوائی کھاتے کھاتے لوگوں کا لیور اور خراب ہو جاتا ہے پورا لیور پروفائل کڈنی پروفائل بلڈ پروفائل ہی پورا ٹی ایل سی ڈبلو بی سی آر بی سی پلیٹ لیسٹ پلازما جو بلڈ کے چار مین کمپوننٹ چاروں کے چاروں اس سے گھڑ بڑا جاتے ہیں اس لئے ایک تو میں یہ آہواہن کروں گا یہ جو موٹا پا گھٹانے والے ابھیاس ہیں ان کو کولیسٹرول کے لئے بھی کریں یہ تین اور پھر دو بیٹھ کے جو سروع میں بتائے تھے یہ اچھا تو جو بھی ہم موٹا پا کے لئے دوا کھاتے ہیں جو بھی ہم ہارٹ پروفائل کو گھڑ بڑ کر دیتے ہیں تو ایک تو میں سب سے آبان کروں گا کہ یہ جو آپ موٹا پا کم کرنے کے لئے اور کولیسٹرول کے لئے جو دوایا کھاتے ان سے توبہ کیچے ان کی ویدائی کیجئے تو کیا کریں تو دیکھو یہ ابھیاس اور ساتھ میں پرانایا بستری کا کپال بھاتی انو لوم ملو اب کولیسٹرول کم کرنے کے دس اوپائے بتاتا ہوں چھوٹے چھوٹے نیچرل لہسون کھائیں کھالی پیٹ کولیسٹرول کم ہو جائے گا ابھی ہم نے تو کولو گارلک جو ہے لہسون کی کیپسول بھی بنا دیئے پیاج کھائیں کھالی پیٹ پیاج میں تھوڑا سا سہت ڈال دیں ٹیسٹی لگتی ہے بلڈ تینر کی بھی ضرورت نہیں کولیسٹرول کی کوئی دوائی کی ضرورت نہیں صبح گو دھن ارک پیلے کوئی کولیسٹرول کی دوائی کی ضرورت نہیں لوکی کا جوز پیلے کوئی کولیسٹرول کی دوائی کی ضرورت نہیں گرم پانی پیئے جب بھی پیاس لگے میں نے دیکھا چائنا میں اور جاپان میں میکزیمم لوگ تھوڑا پیدل چلتے ہیں گرم پانی پیتے ہیں اور موٹاپا اور کولیسٹرول کی پرابلم نہ کے برابر ہے کچھ زیادہ اُلٹی پلٹی چیز اب کھانے لگے تو تھوڑا بہت لوگوں کا بڑھنے لگا ہے نیتون موٹاپا کولیسٹرول کتہ ہی نہیں بڑھتا پھر آگلی بات لوکی کے جوز کے ساتھ جتنے بھی ویجیٹیبل جوز ہیں جتنے بھی فروٹ جوز ہیں فروٹ کا میں تو کہتا ہوں ویجیٹیبل کا تو جوز تھوڑا اچھا رہتا ہے اس میں کچھ پھر کیونکہ فائیور بہت کم ہوتا ہے ویجیٹیبل میں فروٹ کے اندر فائیور اچھا ہوتا ہے تو فروٹ کھایا کریں سلاد فروٹ یہ سب چیزیں کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور کسی کو ریڈی میٹ چاہیے تو ارجن گھنوٹی لوکی گھنوٹی اور لیپی ڈوم ہم نے ریڈی میٹ اپائی بھی لوگوں کو بتا دیئے اور ایک تو اپائی میں نے اور بتایا حلدی ادرک لہسون پیاج آملا حلدی ادرک لہسون پیاج آملا نیبو اور ان کے رس کو تھوڑا سا ایسے ہلکا ہلکا مند آنچ پر مند آگنی پر تھوڑا اس کو گرم کر لیں تو اس کا پانی کا انس کا مجھا کہ پھر شہد ملا لیں اور یہ ایک چمچ روز کھا لیا کریں کولیسٹرول پورا ختم اور ہات کے بڑکیج ریورس ہو جاتے ہیں سوڑا جی سوڑا جی دلچینی پینے سے بھی آرزو ناریشٹی پینے سے بھی سردیاب مرید سے بھی کولیسٹرول ٹھیک ہو جاتا ہے تب تو اتنے اپائے بتا دیئے ہیں اور جو صبح انڈیا ٹی وی دیکھ کر کے صبح ہمارے ساتھ یوگ کرتا ہے تو اس کا تو سارایی اپچار ہو جاتا ہے اور اس کو جتنے جروری سماشار ہیں وہ بھی پورے دن بھر مل جاتے ہیں جن کو پوری خیریت رکھنے خیر خبر اپنی اچھی رکھنی ہے اپنی صبح انڈیا ٹی وی پر جو سوامی جی دیکھئے انڈیا ٹی وی بھی کولیسٹرول کی دبائی ہے ایک اور بڑی کومن پرابلم ہے سوامی جی کولیسٹرول کے راوہ پریشانی تھائرائیڈ کی اور ایک بار یہ بیماری اگر ہو جائے تو چار لوگوں کو خطرہ اور بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں تھائرائیڈ کی اور کرنے کے لیے کون کون سے یوگا پھیاس کریں آج پورا کورس ضرور دیتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا پرشن پوچھا تھائرائیڈ سے پھر ہارٹ کی پروبلم ہوتی ہے تھائرائیڈ سے ہڈیاں کمجور ہوتی ہے تھائرائیڈ سے ویٹ بہت زیادہ ڈاؤن چلا جاتا ہے کسی کا پھر بڑھ جاتا ہے ویٹ ڈاؤن چلا جائے تو تو اشوگندہ اشوشلا اشوگندہ شتاور کا پاؤڈر ڈیٹ کھائیں ویٹ بڑھائیں کھجور کھائیں کیلا کھائیں آم کھائیں آم رس آج کل تو لوگ پریجرب بھی کر کے رکھنے لگ گئے تو تھائرائیڈ سے ویٹ گھڑ جائے تو اس کا بھی بڑھ جائے تو اس کا اپائے پہلے بتا چکا تھائرائیڈ تھائرائیڈ کے کن سے پھر لوگوں کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے تھائرائیڈ کے کن سے لوگوں کے آنکھیں باہر بھی ہو جاتے ہیں تھائرائیڈ کے کن سے لوگوں کو چکر آتا ہے پھر ان کو نیوروگریٹ ایمیلوگریٹ دینا پڑتا ہے تو تھائرائیڈ کے لیے ایک تو ہے سروانگ آسن کرو بھی ٹھیک سروانگ آسن حالاسن آپ کو پروپر فیر آج اردر سے جو سنا جی بھی ناکسی جی کرے گی سروانگ آسن حالاسن یہ تھائرائیڈ کے لیے بہت جارو پھر ایک ہے یہ ماتسی آسن تو سروانگ آسن کے بعد آپ حالاسن کر لیں نہ پیر پیچھے ٹکا دینا تو سروانگ آسن اور حالاسن یہ تھائرائیڈ کے لیے رامبان پرم اوشد ہی ہے اور جو میں کر رہا ہوں یہ ماتسی آسن پدما آسن میں بیٹھ کے پیچھے جھگ گئے اب یہ تینویں تھوڑے کٹھل لگتے ہیں جو موٹے موٹے کچھ جادہ ہی ہو گئے ہیں اب یہ ہمارا جائسوال نہ تو سروانگ آسن کر پائے گا نہ حالاسن کر پائے گا نہ ماتسی آسن کر پائے گا لیکن اب یہ تین تو ہوگے کٹھل اب سرل بتاتے ہیں سرل ہے ایک تو بیٹھ کر کے اشترہ آسن کرو بھائی یہ جو اشترہ آسن ہے نا یہ بڑا سرل ہے پورا نہ ہو تو چاہے آدھائی کر لیں یہ اور دوسرا جو ہے اردھ اشترہ آسن یہ ایسے اشترہ آسن کرے اشترہ آسن جو ہے بڑا اچھا ہے پھر یہ سنگھ آسن سوامی جی یہ جو اشترہ آسن ملو والے جائسوال صاحب ہیں انہوں نے کھا کھا کے اپنا وزن بڑھایا یا کوئی بیماری کی وجہ سے بڑھ گیا یہ کھا کھا کے بڑھایا اس کو کوئی بیماری نہیں اس کو نہ بی پی ہے نہ شوگر ہے نہ اس کو تھائرائیڈ ہے بس اس کو ایک بیماری تو تھی گھٹکا کھاتا تھا وہ ہم نے بند کرا دیا اب آج یہ ہکا پی رہا ہے یہ ہکا مطلب ہکا نہیں ہے کبھی کوئی سوچے کہ بابا جی نے کوئی ناکاریکل مسروع کر دیا اس میں مولیٹی ڈالتے ہیں ترکٹہ ڈالتے ہیں تو اس کو کوئی بیماری نہیں تھی کھا کھا کر کے بڑھایا ایک دن میں کتنا کھا لیتا تھا یہ اچھوال چار پانچ کلو رہسن تو رگڑی دیتا ہوگا چلیے سوامی جی آگے بڑھتے ہیں اب ذرا اور اب باری ہے ہڈیوں سے جڑی پریشانی پر بات کرنے کی تھالی بھر کے کھاتا تھا شاید اگل بغل کے لوگوں کی بھی تھالی چٹ کر گئے ہوں گے سوامی جی ہڈیوں کی جڑوں سے جڑی پریشانی کے بات کرتے ہیں حیرانی ہوتی ہے دیکھ کر کہ چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان لڑکے ان کو جوائنٹ سپین کی شکایت ہے گردن میں کندوں میں درد ہو رہا ہے گھٹنے پریشان کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی سومر میں کیسے ہڈیوں کا درد اتنا پریشان کر رہا ہے اور پھر ہڈیوں کو کیسے مضبوط کریں ایک چھوٹا سسیشن تو دیکھو یہ ایک دم آپ نے ٹھیک ہے تھائرائیڈ کے کان سے بھی سریل میں کیلسیم پورا لگتا نہیں ہے تھائرائیڈ کی جن کو پروبلم ہوتی ہے اکثر ان کو کیلسیم کی ڈیفرینسی رہے گی آئرین کی بھی دیرے دیرے ڈیفرینسی ہوتی ہے ہڈیاں کمجھول ہوتا تو یہ بھی تھائرائیڈ کا ہی کمپلیکیشن ہے تو ایک تو سوک شمعہم کریں حلدی میتھی سوٹ کا پریوک کریں دودھ میں حلدی سلاجیت اور لاکشادی گگل دودھ میں ایک دو گرام حلدی اور ایک دو مند سلاجیت کی یا جن کو ریڈی میٹ چھے تو اشوگندہ یا اشوشلاکہ کیپسل یہ بہج ہو رہے لیا تو دودھ میں حلدی سلاجیت اور لاکشادی گگل یہ تو روٹین بنانے جن کی بھیڈیاں کمجور ہیں اور جو میں سوک شمعہم بتا رہا ہوں یہ ہاتھوں کے پیروں کے ایسے یہ سوک شمعہم اور حلدی میتھی سوٹ کا پریوک بتایا میں نے ایسے ایک واتھاری چون دیتے ہیں ویسے تو ہڈیاں پوری مضبوط کرنی ہیں تو دیکھو ایلو پیتھی میں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے لیور کنی کو آنکھوں کو برین کو لیور کنی کے ساتھ ہارٹ کو لنگ کو تاکت دینے کے لیے کوئی دوائی نہیں یہ آئیر ویت کی تاکت ہے تو دیکھو ہڈیاں کمجور ہو جائیں تو پیڑا نیل گول اورتھو گریٹ کسی کے فیفڑے کمجور ہو جائیں تو سواساری پرونکوم ہارٹ کمجور ہو جائیں تو کارڈیو گریٹ ہردی امریت ایسے لیور کمجور ہو جائیں تو لیور گریٹ لیور امریت کیڈنی کمجور ہو جائیں تو جیسی اس بچے نے اپنا نیل گریٹ اور رینو گریٹ سے کڈنی اچھی کر لی آنکھیں کمجور ہو جائیں تو آئی گریٹ اور کان کم جائیں تو ایر گریٹ مستس کمجور ہو جائیں تو میدھاوٹی میمور گریٹ اور نروس سسٹم کے لیے نیورو گریٹ یومینو گریٹ تو یہ کمجوری کی دوائی کیول آئیر ویت میں ہے اور کمجوری بیماری ہے تو ہڈیاں وہ آج کے بعد کسی کی کمجور نہیں رہیں گی سب یہ سوکشم اہم کریں گے دودھ میں حردی سیلہ جیت کا سیون کریں گے اور نا یوگات پرمبل ہم یوگ عوشے کریں گے یوگ سے شریر بل اندری بل منو بل آتم بل بڑھتا ہے اور جس کا شریر بل اندری بل منو بل آتم بل پربل ہوتا ہے پھر اس کے پاس دھن بل جل بل ستہ کا بل سارے بل آ جاتے ہیں اور ساری بلائی ٹل جاتی ہیں اور سوامی جی دکھنے میں بہت سارے لوگ بلوان دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ذرا سا کسی وجہ سے دوڑنا پڑ جائے تو پھر ہافنے لگتے ہیں اور پھر ایسا لگ رہا ہے کہ سانسے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں پتہ چلا کہ لنگس میں طاقت ہی نہیں ہے اور کرونا کے بعد تو حالات اور خراب ہوئے تو یہ لنگس کو پاورفل بنانا کتنا ضروری ہے اور کون سے ابھیاز کرنے یہ دونوں باتیں سمجھائیے اب دیکھو اس کے مسئل تو بہت اچھے تھے لیکن بیماری کیا ہو گئی تھی استhma جی استhma کی بیماری تھی اور پھر کسی ٹھیک کیا پھر میں میدانتا کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ سے ملا تو انہوں نے مجھے بلا پف لینے کے لیے پف لیا ہاں تو میں پف لیتا رہا مجھے بڑا آرام جاتا پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا بائی سیپ شاندار ہے سوامی جی لیکن بائی سیپ 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 سب کو ٹھیکتا ہارڈ بے ٹھیکتا سوٹے اور پھپنے کمزور ہو گئے تھے اور دم لگاؤ دما بھگاؤ اور یہ سواساری یہ سواساری کا نیا ہوتار ہے سواساری اولے سواساری بٹی برون کوم سواساری پنچ کول دودم حالدی سالا جی چنپرا سو پہلے بتا چکے ہم اب اکیلے بھستری کا سی دم لگایا اور دم بھگا دیا چلو بھائی کپال بھاتی کرو تیسرا انولوم ملو اور دہی چھاچ نیمبو اچار ٹماٹر کھٹائی چکنائی یہ تو بند کھرنے پڑے گی پانی بھی گرم پینا پڑے گا ہو سکے تو ملٹھی کا پانی یا سواساری کا پانی سواساری پنچ کول کا یا دیوے پہ چائے کوپی چھوڑو یہ بھی ایک عبیان شروع کرنا پڑے گا چائے کوپی چوکلیٹ کالڈنگ اور تمام طرح کا اناوشک فیجول گھرچی سوپی یہ سب بند کر کے ہیلتھ پر انیویسمنٹ کرو سب سے اچھا نیویش ہے سب سے اچھا انیویسمنٹ ہے ہیلتھ انیویسمنٹ سواسطھے پر نیویش کرو اور وہ اس کے لیے انڈیا ٹیوی ہی تو اب کسی کا دمہ سے دم نہیں نکلا ہوں گا دمہ ایک دم ٹھیک ہوگا سوامی جی ہیلتھ ٹیپ کا انتظار ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم ہیلتھ ٹیپ بتائیں سب سے پہلے میں کل کے کارکرم کے بارے میں درشو کو بتا دیتا ہوں کہ کل کیا خاص ہونے باتا ہے پروسسٹ جنگ فوٹ کھانے کی عادت دیش کی یوہاؤں کا بڑھا رہی وزن خراب لائپ سٹائل خطرناک اس سے پرتیشت لوگ اوورویٹ کی شکار ایک مٹاپے سے دس گھا تک بیماری یوگ سے گھٹے کا وزن ملے گی انرڈی تو کل صبح ساتھ بچ کر چھپن منٹ پر انڈیا ٹی وی ضرور لگا لیجے گا اور وزن کم کرنے کے یوگ کا پورا سیشن ہمارے ساتھ ضرور کیجئے گا سوامی جی اب وقت ہے ہیلتھ ٹپ کا اور جیسا کہ ہم نے شروعات کی ہے روزانہ ہمیں ایک تھیرپی کی بات کرتے ہیں اور آج بات کرنی ہے نسیم کی تو گھر پر نسیم کیسے کیا جا سکتا ہے کیا ہے اس کا صحیح طریقہ آج بتائیے سوامی جی ایک تو ہے دھوم نسے میرے بھائی دھوم نسے کا مطلب ہے ہم نے یہ مولیٹھی اور اس میں سونٹ فپل کالی مرچ کاکڑا سینگی اور اس میں تھوڑا سا کپور ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ تیار کرتے ہیں اور اس کو پھر موسے اور ناک سے اس کو کھینستے ہیں تو یہ موسے اور ناک سے جب اس کو کھینستے ہیں تو یہ جا ہے کف کولڈ کے لیے دھوم نسے اس کو بولتے ہیں ایک یہ نسے ہے یہ گھر پہ کوئی بھی لے سکتا ہے آج یہ بھائی صاحب نے تو پورا مجھا لے لیا ہے تو اس میں بیادام روگن ڈالتے ہیں شڑ بندو تیل ڈالتے ہیں جوتی شمتی بہت زیادہ تیکھا ہے انو تیل بہت سامانے ہیں اور اس کو ڈال کر کے اس کو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ایسے ڈروپر سے بادام روگن آدھی کیونکہ ہم تو یہاں ان کو آٹھ دس بار ایسے کرتے ہیں بادام روگن ایسے دونوں ناکوں میں ڈالتے ہیں اور پانچ پانچ بھون ڈال کر کے پھر تھوڑی مساج کرتے ہیں ناک پر ماتھے پر فیس کی اوپر فیشل مساج کرتے ہیں تو جن کو سرمے درد ہے ان کے لیے بادام روگن سے نسے کریں یہ بادام روگن ہو گیا وہ ایسے ایلمنڈ اویل بھی ہم اپلند کراتے ہیں جن کو کپ کولڈ ہے وہ انو تیل سے کریں تھوڑی ناجوک پرکرتی والے اور بہت پرانا کپ کولڈ ہے دس بھی سال پرانا ہے تو انو تیل اور جوتی سمتی یہ دونوں ملا کر کے ففٹی ففٹی پرسنٹ لے لیں اس سے نسے کریں گھر میں سرسوں کے تیل کو بھی ایسے ناک میں ڈال کر کے اس سے نسے کر سکتے ہیں اور سٹیم بھی لے سکتے ہیں سٹیم میں دیوے دھارہ لیا اور پانی میں اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا اس سے سٹیم لے لیں جیسے یہاں پر یہ سٹیم لے رہے ہیں تو یہ بھی یہ بھی ایک نسے کا طریقہ ہے اس میں بھی گرم گرم پانی کے اندر یہ دیوے دھارہ ڈال دیتے ہیں اور اس سے نسے لیتے ہیں تو سوامی جی یہ نسے روز کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار کرنا ہے دھوم نس سے ہو گیا اور تیل نس سے ہو گیا یہ جیسے میں تو قریب سات سے پندرہ دن میں ایک بار ضرور کرتا ہوں اس سے مجھے پھر کاف، کول، سردی، دکام کبھی کسی طرح کے الرجی، بیکٹیر اور وارل فنگل انفیکشن آدھی نہیں ہوتا ہے تو سوست وقتی کو سبتہ میں کم سے کم ایک بار کر لینے چاہیے میں تو چاہوں گا جوتسانا جی، مناکسی جی، حسین بھائی آپ لوگ بھی سبتہ میں یا پندرہ دن میں ایک بار عوشے کریں کیونکہ جو نس سے عوشے کرتا ہے پھر اس کو کاف کولڈ کسی پرکار کے آپ دیکھتے ہیں آج قریب ساڑھے بارہ سو دن ہو گئے مجھے انڈیا ٹی وی پرکار کرم کرتے کرتے ایک دن بھی کاف کولڈ سردی، دکام نہیں ہوا تو یہ ہے اس کی مہمہ جو نس سے لیتے رہیں گے ان کو کبھی کاف کولڈ نہیں ہوگا یہ بہت بڑی اپلپ دی ہے نس سے اور اسی لئے سوامی جی ہم نے روزانہ ایک تیرپی بتانے کی شروعات کی ہے بہت بہت شکریہ سوامی جی پرنام